بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ سب لوگ میند کرتی ہوں سیاتھ اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے جی پارا تھیتی ہیو سکورس ہم نے شروع کیا ہے اور آج ہم سورة القرآش پہ رہیں تو چلتے ہیں اس لیسن کی جانے ربش وحلی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لی ایلا فی قریش ایلا فیهم رحلت الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي يَعْطُ عَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ جی اس کی وضاحت دیکھتے ہیں لام کی نیچے زیر ہے یا ساکن سے پہلے حمزہ کی نیچے زیر ہے ای یہاں پر آپ نے ایک علیف کا ٹائم دینا ہے لام پر کھڑی حرکت ہے ایک علیف کا ٹائم دیں گے فا کے نیچے زیر ہے قوف پر پیش ہے قوف کو موٹے پڑھیں گے قُلْ رَوِيش یا ساکن سے پہلے روح پر زبر ہے یا ایلین ہے روحی اس طرح کی صدایگی کریں گے شین کی زیر کی دو زیر کی تنوین وقف کی صورت میں ساکن کریں گے حمزہ کی نیچے کھڑی حرکت لام پر کھڑی حرکت ایک ایک علیف کا ٹائم فا کے نیچے زیر ہا کے نیچے زیر اور میم ساکن ٹھیک ہے میم کے ساتھ منا دینا ہے رحلت شتائی روح کی زیر کو ہا سے ملائیں گے رح ٹھیک ہے لام پر زبر تا پر زبر اب تا کی زبر کو شین کی شد سے منا دیں گے تشتائی اب یہاں پر حمزہ اسی کلمے میں ہونے کی وجہ سے یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مدہ متصل ہے جڑی ہوئی مد اس کو آپ نے پانچ سے چھے حرکات لمبا کرنا ہے آگے ہے زیر کی حرکت وہ آپ نے حمزہ کی نمبا نہیں کرنا وصویف واؤ کو صوت سے ملائیں صوت حروف مستعالیہ موٹا بھی پڑھیں گے یا ساکن سے پہلے صوت پر زبر یا لین سوئی سوئی ٹھیک ہے اور فا کی زیر کی حرکت کو وقف کی صورت میں ساکن کریں گے فل یعبودو فا کو لام سے ملائیں یا کو عین سے ملائیں بابا پیش ہے واؤ ساکن سے پہلے دال پر پیش واؤ مد ایک علیف کا ٹائم رب رو پر زبر ہے ٹھیک ہے موٹا پڑھیں گے باب پر شد ہے اور زبر ہے رب ٹھیک ہے ہاں ذل بیت ہاں پر کھڑی حرکت ایک علیف کا ٹائم دیں گے ذال کو لام سے ملائیں گے ٹھیک ہے ذل ذال کو نرمی سے پڑھیں گے بیت یا ساکن سے پہلے باب پر زبر یا لین اور تاکی زیر کی حرکت وقت کی صورت میں ساکن کریں گے اللہ یہاں پر حمزت الوصل ہے جب بھی خالی علیف ہوتا ہے کسی بھی آیت کی شروع میں تو ہم اس میں خود زبر لگا دیتے ہیں اس کو حمزت الوصل کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر زبر لگے گا اللہ اچھا جی یا ساکن سے پہلے ذال کے نیچے زیر ہے یا مد ہے ایک علیف کا ٹائم دیں گے آگے اپو اپو حمزہ ہے دوسرے کلمے میں تو یہاں پر آپ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی مد بھی ہے مد منفصل تو آپ نے یہاں تین سے چار حرکات لمبا کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں اپو حمزہ کو تواب سے مینائیں گے تواب موٹا بھی پڑھیں گے حروف کلکلہ ہے مستالیہ بھی اور کلکلہ بھی آواز کو پلٹائیں گے عائن پر زبر میم پر زبر ہا پر پیش اور میم ساکن ٹھیک ہے آگے عائن پر میم ساکن کے بعد میم ہے غنہ کرتے ہوئے جائیں گے میم نون ساکن کے بعد جیم ہے اخفہ کرتے ہوئے جائیں گے واو ساکن سے پہلے جیم پر پیش ہے واو امد ایک علیف کا ٹائم دیں گے ٹھیک ہے عائن کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے آگے واو جرملون لیٹرز کے ساتھ ملائیں گے جو ایوں ٹھیک ہے مالا ہم حمزہ پر کھڑی حرکت ہے ایک علیف کا ٹائم دیں گے میم پر زبر نون پر زبر ہا پر پیش اور آگے اس کو میم سے منا دیں گے یہاں پر گنا کریں گے ہم من خوف اب یہاں پر نون ساکن کے بعد خوہ حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر آپ نے اظہار حلقی کرنا ہے ٹھیک ہے